میں ہوں جاہر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیٹیو نیوز پنچائت راج چناؤ کا بگل بچ چکا ہے اور لگاتار سیاست گرمائی ہوئی ہے اور گرام پنچائت سنگار میں ہم لوگ موجود ہیں ہمارے ساتھ ورطمان کے سرپنچ اور کانگریس پارٹی کے کاری کرتا صاحب کھا پٹواری کے صاحب جادے ارساد خان جوڑ رہے ہیں ان سے بات چیت کرنے کوش کریں گے کہ جس طریقے سے لگاتار پچھلے پانچ سال میں جنتہ نے جو ان کو موقع دیا ہے ان کا کتنا سادیوپیوگ انہوں نے کیا ہے کتنا بکاس گرام پنچائت میں اترا ہے دھراتل پر ہے کے نہیں جنتہ سے بھی ہم نے اوپینینڈ ڈوڈوڈوڈ سروے کیا ہے اور جاننے کی کوش کریں گے لیکن ان سے بھی جاننے کی کوش کریں گے کہ ان کا کیا پکچ ہے سر سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ جنتہ نے پانچ سال آپ کو دیے ان کا کس طریقے سے سادیوپیوگ ہوا کتنا بکاس جمین پر اترا ہے سب سے پہلے تو میں ڈی ٹی وی آپ کے چینل کے مادیم سے سبی کو بہت بہت بدائی دیتا ہوں ایک چھوٹا سا پروگرام تھا دعوت کا اور سبی لوگ یہاں پہ موجود ہوئے سبی آئے بہت بہت دھنیواد سبی کا اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ سر یہ جو آپ نے دھنیواد پروگرام کیا ہے جنتہ کو انوائٹ کیا ہے دعوت دی ہے یہ این وقت پہ چناؤ کے وقت ہی کیوں اب سے پہلے کیوں نہیں دیا گیا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے کافی پروگرام ہوئے تھے پہلے بھی پروگرام چالو تھے ہمارے اور پروگرام تو چالو ہوتے رہتے ہیں لیکن یہ ایک ایسا ہے کہ اب بھی چناؤ کچھ وقت میں آنے والے ہیں اس سے پہلے کچھ چرچائے چالو ہو جائے اور سب کا مشورہ لے کے رائے لے کے پھر آگے کام کیا جائے اس کے لئے سبی کوئی ایک ترت کیا اور دعوت میں آمنت ترت کیا تھا سب کو وکاس کتنا اترا ہے گاہاں گرام پنچات نہیں وکاس تو وکاس خود بولتا ہے اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا وکاس بولتا ہے اور آپ گھر گھر جا کر ہر ایک لوگ سے ہر ایک انسان سے آپ پتہ کر سکتے ہیں وکاس کے بارے میں کیونکہ میں اگر اپنی جبان سے تاریف کروں تو ٹھیک نہیں ہے باقی لوگ بولتے ہیں کہ ہاں وکاس ٹھیک ہے اور باقی ہم نے پانچ سال میں جتنا کم تھا بہت کافی وکاس کیا ہے اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں پھر سے ہم سرپنج بنیں گے اور جتنی بھی جو بھی وکاس کے بارے میں جیسے راستہ وغیرہ کچھ نہ معلوم کچھ بچ رہے ہیں اور ان کو بھی پورا کریں گے باقی سٹریٹ لائٹ وغیرہ ہیں جو کبرستانوں کی بونٹریہ وغیرہ ہیں ان کا ہمارا فنڈ ہمارے ہی راج میں ان کا فنڈ کلیرلی ہو بھی چکا ہے اور اب یہ اگلی پیریڈ میں انشاءاللہ ان کو ہم پورا کریں گے وپاکچ لگاتار سٹیج کے مادیم سے آپ پر کٹاکس کرتا رہا ہے اور میڈیا کے مادیم سے بھی لگاتار آپ پر آر اپ پر تیاروپ لگائے جا رہے ہیں اور کی گرام پنچات میں وکاس نہیں ہوا ہے اور ایک وکاس نے ایک ویناس ہے اور لوگوں کو پرلوبھن دیا جا رہا ہے لوگوں کو ایک ووٹ کے نام پر ٹھگی کی جا رہے ہیں لوگوں کو خرید آ جا رہا ہے ایسے آر اپ پرتیاروپ لگائے جا رہے ہیں کتنی سچا یہ ہے دیکھو پرتیاروپ تو لگتے رہتے ہیں جب فرسٹ میں موڈی چناؤ لڑاتا تو انہوں نے کہا تھا بھئے ڈیجل کو یوں سستہ کر دوں گا ڈیجل کو یوں کر دوں گا تو جو ویپکس ہوتے ہیں یہ تو ویپکس میں ہوتا رہتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے اگر بات کی وکاس کے بارے میں کری جائے تو جنتہ کو بے خوب بھی خوب معلوم ہے کہ جتنا بھی وکاس ہوا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی وکاس ہوتا رہے گا ایسا کچھ نہیں ہے ویپکس تو اپنی بات رکھتا ہے ویپکس موڈی جی نے کہا تھا پندرے لاک روپے ملیں گے کسے کو ملا تھا تو اسی طرح یہ لوگ بھی کہتے ہیں ہم یہ کریں گے وہ کریں گے جنتہ سے پوچھو اگر جنتہ کو ہم وفل دیکھتے ہیں تو جنتہ اگلے والے چنان میں دیکھ لے گی خود انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم پھر سے سرپنج بنیں گے اور بھاری بہومت کے ساتھ کم سے کم پہلے ہمارا ساتھ سو آٹھ سو کا ٹارگیٹ تھا اور اب ہمارا انشاءاللہ دو ہزار پلس کا ٹارگیٹ ہوگا ہم انشاءاللہ پھر ویجے رہیں گے ویپکس لگاتار جنتہ کے بیچ میں جا رہا ہے کافی جور سور سے چنان پرچان لوگوں کا چل رہا ہے وہ آپ سے کہہ رہے ہیں اور لگاتار یہ میڈیا کے مادیم سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ چنان سے پہلے میدان چھوڑ جائیں گے دیکھو جی پھر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ویپکس تو کہتا رہتا ہے آپ کے چینل کے مادیم سے میں نے یہ بھی سنا تھا کہ ہم پیسوں سے ووٹ کھری دیں گے ہم کالین کی طرح پیسے بچھا دیں گے ایسا کچھ نہیں ہے جنتہ پہلے بھی جانتی ہے اور اب بھی جانتی ہے سب کو جانتی ہے ایسا کچھ نہیں ہے اور ویپکس میں تو چلتا رہتا ہے پہ آتے ہیں اب آگے کیا پلاننگ ہوگی مطلب مددے کیا ہوں گے ایجنڈے آپ کے کیا ہوں گے آنے والے وقت میں جب جنتہ کے بیچ میں جائیں گے تو کن مددوں کو لے کے جائیں گے دیکھو مددے تو کافی ہے ہمارے پاس پسٹ میں تو جو کچھ راستے بچ رہے ہیں ان کو کمپلیٹ کریں گے اور اپنا سیور کا جو پروژیکٹ ہے وہ بھی ہم نے کمپلیٹ کرا لیا ہے اپنے ہی راج میں سیور کا کام کافی چالو ہوگا کبرستانوں کی بونٹری وغیرہ ہے کبرستانوں میں پیڑ پودے وغیرہ ہے پارکنگ کی طرح ان کو انشاءاللہ ایسا کر دیں گے پارک بہت اچھا لگے گا کبرستان کا اور دوسرا لائٹ شٹریٹ لائٹ وغیرہ ہے ان کو بھی ہم کمپلیٹ لی کریں گے اور باقی تو دیکھو چھوٹے موٹے کام تو باقی چلتے رہتے ہیں تو گرام پنچات میں یہ مانا جائے کہ ابھی بھی کمی بہت رہے گئی ہے پچھلے پانچ سال میں دیکھو انیس سو سیتالیس سے ابھی تک کوئی کام نہیں ہوا تھا اور ویپکس کہتا ہے کہ بھئی پیسے زیادہ ملے تھے یہ زیادہ ملے تھے ہر راج میں ہر راج میں فنڈ اتنا ہی ملتا ہے لیکن کام کرانے کا طریقہ الگ ہوتا ہے پیسے تو ہر وقت ایسے ہی ملتا ہے ایسے نہیں پیسے بھئی آپ کے زیادہ ملے ہیں کبھی کم ملے تھے ہم کو کس نے پیسے دیئے ہمارے پاس نہ ویدھائک کا نہ ایم پی کا کسی کا کوئی کورٹے سے ہمارے پاس پیسے نہیں آیا جو ہمارا فنڈ آتا تھا سر پنچ کا اسی سے ہم نے وکاس کر آیا ہے بات رہی نرے گا کیے لوگ نرے گا کے بارے میں بھی بولتے ہیں کچھ لوگ بھر نرے گا کہ ارے ہم کو آپ ریکوڈ دکھا سکتے ہیں میں ریکوڈ دکھا ہے ہمارے پاس سارا ریکوڈ ہے نرے گا کا ہم نے کام ہی نہیں کیا نرے گا کا ہم کام ہی نہیں چھڑے اچھا ٹھیک ہے وہ بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن اب لگاتار جس طریقے سے چناؤ سامنے آ چکا ہے اب آنے والے وقت میں وپکس بھی جس طریقے سے کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو وہ موڈل بنا دیں گے یہ موڈل بنا دیں گے وہ دور کی کوڑی ہے لیکن ابھی جنتا کو کیا سنردیج دینا چاہیں گے آپ ڈیٹینوز کے مانگوں سے جناب موڈل کی بات پھر سے دوبارہ آ چکے کیونکہ میں نے پہلی بھی کہا تھا پندرے پندرے لاکھ ہر گریب کے خاتے میں آئیں گے یہ ایک زملہ تھا اور وہی زملہ آج ہمارے گاؤں میں اپنایا جا رہا ہے کیونکہ وہ موڈی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں وہ لوگ ایسا کچھ نہیں ہے لوگ ہم سے خوش ہیں اور آپ نے ابھی دیکھا بھی تھا کتنے لوگ ایکتریت ہوئے کتنے اکھٹے ہوئے اور یہ جملہ بازی چلتی رہتی ہے یہ لوگ ایسے کی ایسے رہ جائیں گے اپنے جور خم لگائیں گے چلو لگاؤ اور سب کو لگانا چاہیے لیکن انشاءاللہ ہمیں امید ہے ان کا جور ختم یہی پہ ہو جائے گا باگی یہ پیسو کی جو بات کرتے ہیں لوگ پیسو میں بکنے والے نہیں ہیں لوگ تو وکاس کو دیکھتے ہیں وکاس کے نام پر ووٹ ملیں گی جی بہت بہت سکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے یہ تھے ہمارے ساتھ صاحب کا پٹواری کے صاحب جادے انہوں نے ساری باتیں رکھی ہم نے ٹھیک ہے سوال کیے ان کے بخوبی طریقے سے جواب دیا لیکن سچائی کیا ہے دھراتل پر کتنا وکاس اترائی آپ نے بخوبی دیکھا ہوگا اور گرام پنچائد کا نظر کیونکہ یہ پنچائد کا چناؤ نہیں ہے ایک آستھا سے جڑا ہوا بھی ایک مدہ ہے اور لوگوں کے جسے کہتے ہیں کہ پولٹیکلی ایک کافی وجود رکھتا ہے گرام پنچائد سنگار کیونکہ ایک آدھی ویدان سبہ اگر یوں کہیں تو کوئی آپتی نہیں ہوگی کہ آدھی ویدان سبہ کو کور کرتا ہے یہ سنگار گرام پنچائد ہے اور یہاں اچھا خاصا رسوک راجنیتی کا رہا ہے پرانا ناتا رہا ہے لیکن کیا وقت بتائے گا یہ تو کہ کس طریقے کی تصویر ہوگی اور تمام جانکارے ہم آپ کو ڈی ٹی نیوز کے مادنم سے دیتے رہیں گے کہ آنے والے وقت میں جنتہ کس کو یہاں کا رہبر چنتی ہے اور کس طریقے کی نمائند یہاں سے سوپنے کا کام کرتے ہیں میں آپ کو لگاتا ڈی ٹی نیوز کے مادنم سے دکھاتا رہا ہوں تب تک کے لئے بنے رہے میرے ساتھ